موسیقی 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 خدمت انجام دے رہے ہیں آئے رو بلو کراتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا ہے حکم کیا ہے رشتہ داروں کے ساتھ فرائض کیا ہے حقوق کیا ہے فیرس میں جو حقوق کی فیرس ہے اور طرفینی معاملات ہیں فرائض و حقوق جہاں حق ہے وہاں کوئی فرض ہے جہاں کوئی فرض رکھا گیا وہاں کوئی حق دیا گیا ہے بے شک مہباب کی حقوق کے بعد ظاہر ہے کہ پھر رشتہ داروں کی فرش ساتھی ہے اور رشتہ دار کو ارحام کے نام سے قرآن میں یاد کیا گیا ہے رحم ماں کے جسم کا وہ حصہ ہے جس میں نو مہینے بچہ رہتا ہے اس سلح رحم کا مطلب یہ ہے کہ اس رشتے کو جو اللہ نے جو خون کا رشتہ دیا ہے اس خون کے رشتے کو جوڑ کر رکھو اور ان خون کے رشتوں کو توڑ دینے والے کے لیے جو بدترین مسئیبت ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی خدمت میں کسی نہ کہا تھا کہ ہمارے گنبے کے لوگ ہیں چسزاد بھائی ہیں اور لوگ ہیں میں نے بہت کوشش کی ان سے جوڑ کر رکھو خود کو لیکن لوگ مانتے نہیں وہ الگ ہوئے جاتے ہیں چھوڑ دیا انہوں نے ہم کو میں نے بھی سوچ لیا ہے پیغمبر نے پھوچھا کیا سوچ لیا ہم نے سوچا ہم بھی ان کو چھوڑ دیں گے تو پیغمبر نے فرمایا انہوں نے تو تم کو چھوڑی دیا ہے تم بھی ان کو چھوڑو گے تو تم سب کو خدا چھوڑ دے گا خدا جس کو چھوڑ دے اس کا حشر کیا ہونا ہے ہم سوچ نہیں سکتے ہیں خدا ہمیں نہ چھوڑے کبھی زندگی میں اس کا اندازہ اس سے لگ سکتا ہے کہ حضور کی صیرت میں ہے کہ مدینے میں آپ راہ چل رہتے راستے رہتے ایک بار رکے آسمان کے طرف چہرہ اٹھائے آپ ہاتھ اٹھائے دعا کی اللہم لا تقلینی الہ نفسی طرفت عین ابدا مالک پلک جھپکنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر کے لیے بھی مجھے میرے حوالے نہ کر دینا مجھے چھوڑ نہ دینا اللہ ہوا یہ وایات میں ہے کہ اتنی دیر کے لیے جنابی یونوس طرف سے اللہ نے اپنی توجہ ذرا سے ہٹا لی تھی اس لئے انہوں نے اس قوم کے لیے بددعا کر دی تھی جو توبہ کرنے کی طرف مائل ہو رہی تھی تو کیا مصیبتیں جنابی یونوس میں آئی ہیں پلک جھپکنے ذرا سے توجہ ہٹائی تھی تو اگر اللہ ہٹا لے اپنی توجہ ہماری طرف سے خدا نہ خواستہ ماذ اللہ تو کیا ہر شرونے والا ہے ہمیں پتا نہیں ہے اور یہ کام ہو جائے گا اگر ہم نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا تو رشتہ داروں کو نہیں چھوڑا اللہ ہمیں چھوڑ دے گا یعنی آپ کی اس جوابات کے ذریعے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ شاید اللہ کی نظر کلم ہٹ جانے کی بینا پہ ہی جو حضرات رشتہ داروں سے رشتے توڑ دیتے ہیں تب ہی شاید ان کی موت بھی جلدی آتی ہے جو حدیث کے ذریعے تب ہی شاید وہ روزی روزی دار کری پرشان ہے اس کے نقصانات دیاد ہیں روایات میں ان کی تفصیل بھی آئی ہے روزی کم ہو جانا عمر کم ہو جانا برکت اٹ جانا آخرت کی بربادی لیکن وہ سب نتائج ہیں جب اللہ نے نگاہ ہٹا لی صحیح بات ہے اب جو نہ ہو جائے وہی کم لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے یہ بہت سے لوگوں کی سوالات ہیں کتنا زیادہ ہم ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں ہماری بھی تو ایک عزت ہے سماج کے معاشرے میں وہ ہیں کہ ہماری انسل کیے پڑے ہوئے وہ ہیں کہ ہمارے باپ دادا گھر والے ماں بہن سب کو بلکل گیرہ پڑا سمجھتے ہیں ہم نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے ہیں ہاتھ بھی اڑ جاتا ہے کب تک برداشت کرنا چاہیے جناب عوضر پیغمبر کی گفتگو کے خصہ ہے کہ جب غیبت سے روکا تھا تو جناب عوضر نے ہمارے جیسے بے وکوفوں کے لیے سوال کیا ہوگا ان کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ بات جو عیب ہے اس میں برائی ہے وہی ہم تذکرہ کریں تو بھی گناہ ہے تو پیغمبر نے فرمایا وہی تو غیبت ہے اور اگر نہیں ہے وہ بیان کرو وہ بہتان ہے اور بڑا جرم ہے تو مسئلہ یہی ہے کہ انہوں نے ہم کو چھوڑ دیا چاہے جو کچھ کر ڈالیں اب ہم ان کو چھوڑ بیٹھیں تو پھر ہمارا ہنر کیا رہا جگہ تو وہی ہے جب تم سے پیغمبر نے خصوصیت سے کہا ہے سل رحمک و ان قطعک اپنے رشتوں کو جوڑ کر رکھو چاہے تمہارے رشتہ دار نے تم سے توڑ کر رکھا ہو وہ لاک توڑے رہے تمہیں اپنی طرف سے توڑنا نہیں ہے جوڑے رکھنا اپنی طرف سے جوڑے رکھنا پہل نہیں کرنا جوڑ توڑنا نہیں ہے اچھا ٹھیک یہ ہم مسئلہ پوچھنا چاہے ہم بار بار پہل کر رہے ہیں وہ ہمارے سے مراد کیا ہے یعنی ٹھیک ہے وہ ہمارے شادی میں نہیں آئے ہمارے گھر کی کسی شادی میں ہم ان کے ہاں جا رہے ہیں پھر کوئی موقع پڑھ جوڑنا اور توڑنا یہ ایک عوامی چیز ہے کس کا کتنا کس سے رشتہ ہے وہاں جوڑ کے رکھنا اور توڑ کے رکھنا کیا سگے بھائی سے رشتہ جوڑنا کیا ہے ایک دور دراز کے رشتہ دار سے رشتہ جوڑنا کیا ہے دونوں میں فرق ہے سگے بھائی سے ان کی ہر چیز ان میں ہمیں کوئی خاص فرقی نہیں ہے ان کی بیٹی کی شادی میری بیٹی کی شادی ہے ان کی بیٹی شادی میرے بیٹی کی شادی ہے ان کی بیماری میری بیماری ہے تو بلکل اپنے جیسا ماملہ تو ان سے رشتہ جوڑنا یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں ان دور درست کا آدمی ہے اس سکتہ خالی ایک ٹیلی فون کا بھی کر لیا سلام دعا کر لی ایک میسیج کر دیا یہ بھی جوڑ کر رکھنے کے حدود میں آ جائے اسی طرح توڑنا بھی ہے تو کوئی ایک قانون رشتہ جوڑنے توڑنے کے لیے نہیں بنا جا سکتا یہ ایک عمومی مسئلہ ہے جتنا نزدیکی رشتہ اتنی زیادہ جوڑنے کے جوڑ کر رکھنا کیا کہلائے گا اور توڑنا کیا کہلائے گا یہ پبلک بتائے گی پبلک نے کہا کہ صاحب نے تو چھوڑ دیا اپنے رشتہ دار کو جب یہ کہیں تو صاحب نے چھوڑ دیا اور کہیں کہ نہیں ہے تو صاحب جوڑے ہوئے ہیں تو اس سے لب جوڑے ہیں کیا فوائد کیا کہ حالانکہ ابھی آپ نے اشارہ دیا ہے ایک انسان رشتے کو جوڑے رہے اس میں فوائد کیا کہ روزی میں برکت اس ایک فائدہ ہے صلح رحم کا نتیجہ میں صحت ملنا ایک فائدہ ہے طول عمر ملنا ایک فائدہ ہے آبادی اور سکون کا زندگی سب روایات کی بنیاد پر مرض کر رہا ہوں روایات میں موجود ہیں آبادی دنیا کی جو آبادی ہے پرسکون ماحول اس کا ایک نتیجہ ہے پرسکون زندگی اس کا ایک نتیجہ ہے روایات میں ہے کہ تم اگر بہت بڑے صاحب ہیں حسیت بھی ہو مالدار بھی ہو تب بھی تم اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو تو تمہارے ہاتھ ہیں یعنی کہ پیسہ آگیا تو سب کو چھوڑ دیا مولا علی کے جملہ ہے مجھے یاد آتا ہے کہ تم ایک ہاتھ کھینچو گے تو نجانے کتنے ہاتھ تم سے کھج جائیں گے صحیح بات ہے ہمارا تو ایک ہی ہاتھ ہم نے کھینچ لی رشتہ داروں سے لیکن رشتہ داروں کتنے ہاتھ ہیں صحیح بات ہے کندھا دینے کے لیے پیسہ نہیں آئے گا بینک بیلنس نہیں آئے گا کار نہیں آئے گی صحیح بات ہے اسپطال میں اٹھا کے لے جانے کے لیے جب ہارٹ اٹیک ہوگا تو پیسہ نہیں چلے گا اور یہ سب چیزیں حسال سباب نہیں کریں گی نہیں حسال سباب بھی نہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہمارے ہیں وہی ہمارے کام آئیں گے اس میں سب سے پہلے مرحلے میں رشتہ دار ہیں پھر پڑوسی ہیں پھر دوست احباب ہیں مومنین ہیں سب سے جوڑ کے رکھنا اللہ ایک مہاشرہ چاہتا ہے جس میں سب ایک دوسرے سے جڑے ہوں اور سب دوسرے کے عزت دلوں میں رکھتے ہوں محبت رکھتے ہوں اور ایک دوسرے کو جینے کا ماحول دیں خود بھی خوش رہ کے جینے دوسروں کو خوش رکھیں اب بسی کا لائر سے بات ہے دوسرا سوال یہی ہوگا نقصان کیا کیا ہے یہ اب بتا لیں تو اس کے بعد ایک اور سوال ہے نقصانات میں روزی کی برکت کا اٹھ جانا ہے یعنی اگر کوئی انسان روزی سے پریشان ہے تو دعا تعویز گنڈا اب دیکھیں پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی پریشانیاں ہیں ان کا سبب کہاں ہے مذہب کے ذریعے جائے گا تو رہون نکالے گا اللہ کی نافرمانی سبب ہے قطرحم سبب ہے نماز سبب ہے حرام کا کھانا سبب ہے اچھا ڈھونڈے اپنی غلطیاں کہ ہم یہ وہ دعا تعویز یہ گھر نہیں کیا کہتے ہو گھر نہیں صحیح ہے کیا سج رہا ہے کیا کہتے ہو ہاں صد نہیں رہا ہے ہاں صد نہیں رہا یہ ستارہ جردش میں یہ سب فضولیات ہیں انسان دنیا میں جو بھگت رہا ہے جی اپنے عامال کے نتیجہ بھگت رہا یا کہیں کہیں دوسروں کے نوزشوں کا نتیجہ بھگت رہا ہے نتیجہ بھگت رہا ہے تو ڈھونڈنا وہاں چاہیے سلح رحم میں سب سے اہم چیز ہے طول عمر خروضی میں مست وبرکت اور آخرت میں اللہ کی طرف سے سہولت اور سب سے بڑا فائدہ بہرحال یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے آخرت کی سہولت ملے اس کی وجہ سے اور اس کے لئے ہم کو زندگی بھر کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ان رشتوں کو ہم جھوڑ کر رکھیں انشاءاللہ لاکھ توڑیں اس وقت ہمارے ہاں بہت مسئیبت ہے ذرا سے کچھ ہوتا ہے سب سے پہلا کام بائیکارٹ بولانا چھوڑ دیا جانا چھوڑ دیا بولنا چھوڑ دیا سلام دعا چھوڑ دی یہ تو مومنین درمیان جائز نہیں ہے مسلمانوں درمیان جائز نہیں تین جن تک جو ایک دوسرے سے بات نہ کرے سلام دعا نہ کرے اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہے ہمارے ہاں سر کے بھائیوں بول چال بند ہو جاتی ہے کہاں راضی ہے اللہ اس پر جو ہم نے کہا تھا کہ اگلا سوال اہم ہے وہ یہی تھا کہ آخر یہ چیز کیوں ہے یہ عوام میں کام کے نہیں بانیت اندی مولانا غلام صرف اللہ مقامہ کہتے تھے کہ نسلی مسلمان ہیں اصلی نہیں ہیں نسلوں میں اسلام جتہ مل گیا جو مل گیا بس مسلمان ہے مسلمان ہے لیکن سمجھ کے مسلمان ہوتے تو زندگی میں سب چیزیں درکھائی دیتی ہیں اسی لئے جو لوگ سمجھ کے آتے ہیں جو کنورٹر ہیں ان کو دیکھیں گے ان کے ہاں آپ سے زیادہ عمل دکھائی دے گا وہ قومیں جو کنورٹ ہو کے آئی ہیں باوسی قومیں ہیں جو ماضی قریب میں آئیں ان کے ہاں زیادہ دین پریکٹس میں دکھائی دیتا ہے جو ہم نسلی مسلمان ہیں سادہ تکرام خاص کر کے ان کے ہاں پریکٹس میں دین سب سے کم ہے اور ناز سب سے زیادہ ہے کہ ہم تو سید ہیں بابا بہت ہے ناز ہے تو جس کردار پر ناز ہے وہ کردار بھی پیدا کرو آپ نے کہا تھا کہ سلح رحم کے فوائد کیا ہوں سلسلے میں ایک روایت میرے پیش نظر ہے پاچھو امام حضرت محمد باقی علیہ السلام نے فرمایا سلطل ارحام تزکل اعمال و تنمی الاموال و تتفہ البلوہ و تیسر الحساب و تنسہ الاجل ایتو تیل العمر سلح رحم کا رشتے جوڑ کر رکھنے کا پہلا فادہ یہ ہے کہ تمہارے اعمال خیر کو وہ پاک بناتا ہے ووہ ان میں طہارت پیدا کرتا ہے نماز و روضہ سب ان میں طہارت آئے گی سلح رحم کی وجہ سے مال میں اضافہ کرتا ہے بلاؤں سے بچاتا ہے رشتہ جوڑ کے رہن رکھنا بلاؤں سے بچاتا ہے حساب آخرت کو آسان کرتا ہے موت کو بھلا دیتا ہے یعنی عمر لمبی ہو جائے لمبی ہو جائے اچھا اور انہی سے پانچمے امام سے ہے کہ سلطل ارحام توحسن الخلق سلح رحم سے انسان کا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے تسمح القف سلح رحم کے ذریعے انسان کے لیے کار خیر کرنا آسان ہو جاتا ہے توطیب النفس سلح رحم سے انسان کے نفس میں پاکیزگی آتی ہے روضی میں اضافہ ہوتا ہے موت دیر میں آتی ہے سلح رحم کا ایک فائدہ اور ہے حساب میں آسانی کے ساتھ ساتھ وَيَعْسَمَانِ مِنَ الظُّنُوب نیک کام اچھے کام دوسروں کے ساتھ حسن سلوق اور سلح رحم کا ایک فائدہ یہ ہے کہ حساب کو آسان کرتا ہے وَيَعْسَمَانِ مِنَ الظُّنُوب سلح رحم اور نیکوکاری گناہوں سے بھی بچاتے ہیں جو رشتے جوڑ کے رکھے گا وہ کم گناہ کرے گا جو رشتے توڑے گا دس گناہ دو رشتے توڑنے ہی کرلے گا صحیح بات الزام تراشیاں کرے گا بہتان لگائے گا بدنام کرے گا سازشیں رچے گا جھوڑ بولے گا ہزار گناہ تو اسی میں کرلے گا جوڑ کے رکھے گا دو چار نیکییں کرے گا جوڑنے کے لیے خوش آمد کرے گا صبر کرے گا عیسار کرے گا ثواب تو اسی میں کما لے گا جوڑ کے رکھنے فائدہ ہے توڑ کے رکھنے کوئی فائدہ نہیں توڑ کے رکھنے کا بھی نقصان بہت ہے اس میں بھی پروردگار عالم اس پر سخت غضبناک ہوتا ہے کہ جس میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اس سے بڑی مصیبت کچھ نہیں ہے چلے آگا بہت شکریہ ایک مقتصر سے وقت میں بہت بڑی بڑی باتیں ناظرین آپ تک پیش کر دی گئی ہیں واقعی یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی حقیقت ہے اگر دس گھر ہیں تو یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ دسو گھر میں ایسا ہو رہا ہوگا لیکن زیادہ تر گھر آنے میں یہ چیزیں پتہ نہیں کیوں بہت زیادہ پیش پیش ہیں کہ آپس میں ہی سگے بھائی بھائی میں ہی یا جو رشتہ دار ہیں چچا پھپی خالو خالہ ان کے بچے یہ آپس میں ٹکراو ظاہر سی بات ہے یہ سب چیزیں گناہ کا سبب بن رہی ہیں غور کریں کیوں آخر نوجوانوں کی موت ہوتی چلی جا رہی ہے اکثر معاشرے میں کہیں کہیں سننے میں آ رہا ہے ایک طرف سے پورے نسل ہی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے روزی روزگار اچھے خاصی چلی جا ہی تھی ختم ہو گئی ہے عالم کے پاس جانا گنڈا بندھانا نارے باندھنا دعا پوچھنا جیسا کہ آگان کا خود غور و فکر کرنا چاہیے اپنے گریبان میں جھا کر کے آخر کہیں ہم ہی ذمہ دار تو نہیں ہے مکمل طور پر اور اس پر غور و فکر کرنے کے بعد یا کسی خود عالم کے پاس بیٹھ کر کے اپنی پرابلم کو بتائیں اپنے بیٹے ہوئے پرل کو بتائیں لمحوں کو بتائیں اپنے کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ ہو سکتا ہے ان وجوہات کے بینہ پر تو عالم پورا آپ کو ہو سکتا ہے بہترین تجویز آئیڈیا پیش کرے اور کچھ عمل بتائے بہتر جو ہوگا آگا آپ بات کرتے ہیں رشتہ دار بھی ہو گئے جو ہمارا گھر ہے اور ہمارے گھر کے جو بازو میں جو رہ رہا ہے انسان وہ ہمارا رشتہ دار بھی نہیں ہے اس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے حقوق کیا ہیں فرائض کیا ہیں ہمارے اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں اسلام سارے انسانوں سے رشتے کی کچھ نے کچھ رشتوں کے نظام کو بنا کے دیا ہے اس نے رسول دیا ہے اور جتنی اہمیت انسانی زندگی میں جس کی ہے اسی اعتبار سے اس کے سلسلے کے حقوق زیادہ ہیں ان میں سے جائرہ کے ماں باپ ہیں میاں بیوی ہیں پھر اولاد ہیں پھر دوسرے رشتہ دار ہیں اب اس کے بعد جو دکھائی دیتا ہے جی کہ رشتہ داروں کے بعد کس کے ساتھ جوڑ کے رکھنے پر بہت زور دیا ہے تو وہ پڑوسی دکھائی دیتے ہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی مجھے ہدایت دیں اتنی دیں کہ میں نے سوچا کہ شاید پڑوسی کو اللہ وارث بھی بنا دے گا یعنی پروپورٹی بھی اتنی ان کو اہمیت ملی کہ پیغمبر خدا میں نے سوچا کہ شاید ان کو اللہ وارث بھی بناے گا جیسے رشتہ دار وارث ہوتے ہیں نزدیک کے ہیں تو وہ نہیں ہیں تو ان سے دور والے وہ نہیں تو ان سے دور والے پہلے مرلے ماں باپ اولاد ہے وہ نہیں ہیں تو بھائی بہین ہیں وہ نہیں ہیں تو چچا پوپی ماما خوالو ہیں پھر ان کی نسلیں ہیں بہرحال رشتہ داروں میراز جاتی ہے جہاں تک رشتہ ہے وہاں تک میراز پہنچتی ہے ٹھیک پیغمبر نے کہا کہ ہمیں لگا کہ شاید اللہ پروسیوں کو بھی رشتہ دار بنا دے گا اس سے اندازہ ہوتا ہے پروسی کے پرانواجی نے دو قسمیں بیان کی گئی ہیں ایک پروسی بھی ہے رشتہ دار بھی ہے اچھا ایک رشتہ دار نہیں مگر پروسی ہے جی پروسی اور رشتہ دار دونوں ہیں تو اس کے حق دورہ ہے رشتہ داری والا بھی ہے پروسی والا بھی ہے ٹھیک جو صرف پروسی ہے رشتہ دار نہیں اس کا پروسی کا حق ہے مگر پروسی کے بھی پیغمبر کے ارشاد کی روشنی میں کہ اس کے بھی تین حق کوئی پروسی اس کے تین حق ہوتے ہیں کوئی دو کوئی ایک اچھا ایک پڑوسی وہ ہے جو رشتدار بھی ہے مومن بھی ہے انسان بھی ہے ایک پڑوسی جو ہے رشتدار نہیں مومن اور انسان ہے ایک پڑوسی وہ ہے جو نہ رشتدار ہیں نہ صاحب ایمان ہیں مگر انسان تو ہے تو جو صرف انسان ہے نہ رشتدار ہے نہ میرا ہم مذہب ہے وہ اللہ ہی نہیں مانتا ہے یا اس دین کو نہیں مانتا ہے جو میرا دین اسلام کا خائل نہیں ہے کسی اور دین کا خائل ہے یا کسی دین کا خائل نہیں پڑوسی ہے جو انسان ہے تو اس کا بھی حق ہے اس کا حق یہ ہے کہ بہت ہیں اس کے حقوق رشتہ داروں جیسے ہی ہیں تقریبا جیسے رشتہ داروں کا حقوق ہیں تقریبا ملتے جلتے ہیں ان کے کام آئے ان کی مسئیبت کے بعد کھڑا ہو ان کا خیال لکھے ان کی کمیوں کو نہ ڈھونڈے ان کی کمیوں کو چھپائے یہ ساری چیزیں ہیں جو پڑوسی کا ہمیں خیال لکھنا ہے جس کے بغیر آدمی پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جس کے گھر میں پڑوس میں کوئی آدمی بھوکا سوئے اور یہ بھرے پیٹ سوئے تو وہ ہمارا نہیں ہے اتا حق ہے اس کا اس میں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا کہ بھوکا ہے معلوم ہونا چاہیے نہیں کہ ہمیں نہیں معلوم ہے نہیں چلے گا آپ کا پڑوس ہے آپ کو پڑوس سے باخبر رہنا ہے کون بیمار ہے کون ضرورت مند ہے کون بھوکا ہے کہاں کیا پریشانی ہے یہ ان کا حق ہے پڑوس سے کٹ کے نہیں رکھ جو آج کل کا پڑوس ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کا نام بھی نہیں جانتے مذہب اس کی اجازت نہیں رہتا ہے پڑوس ہے تو ان کا حق بن گیا ان کے بارے میں جانکاری رکھو ان کے حالات کو دیکھو ان کے مدندگار بنو ان کے پریشانیوں میں کام آؤ ان کی ضرورتوں کو ہتر امکان پورا کرو یہ نہیں ہے کہ ہم لاعلمی سے نجات کے ذریعے نجات ملنے والی نہیں جو ہماری درمیان ایک بہت بڑی سوچ ہے کہ مسائل نہ جانو بھئیہ سیکھو گے تو پکڑے جاؤ گے ایسا نہیں ہے آخرت میں پکڑا جانا ہے حکمِ خدا پر عمل نہیں کیا جانتے ہوئے نہیں کیا تو بھی پکڑا جانا ہے جانوش کے نہیں جانا تو نہیں جانتے تھے روایت میں ہے پورا مجید کے قیعت ہے فَرْلِلَّهِ الْحُجِّتُ الْبَالِغَا میدانِ قیامت میں بندہ حساب کیلئے کھڑا ہوگا تو ایک بقت وہ آئے گا کہ اللہ ایسی دلیل دے گا بندہ جواب نہ دے پائے تو امام سے پوچھا گیا چھٹے امام سے کون سی مندل تو امام فرمایا کہ ایسا آدمی جو گیا ہے اللہ کے بارگام حساب دینے اور حکامِ خدا کی کچھ اعتاد بھی کی پابندیاں بھی کی کچھ مخالفت بھی کی کچھ واجبات بھی چھوڑے ہیں کچھ حرام کام بھی کی ہیں کچھ نیکیہ بھی کی ہیں کچھ حرام سے بچہ بھی ہے اللہ کہے گے جو چھوڑ کے آیا میرے حکام کو یہ واجبات چھوڑ کے آیا خمص نہیں نکالا جھوٹ بولے نجیس کھایا تو جانتے تھے کہ نہیں کہ میرا حکم کیا ہے تو دو ہی جواب ہیں یہاں ہم کہہ دیتے ہیں مولانا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا وہاں ہی چلنے والا نہیں پھر بھی اگر کوئی کہے دے گا کہ پروردگار نہیں جانتے تھے تو چھوٹ نہیں ملے گی امام کہتے ہیں ادھر سے آواد ہے یہ حلہ تعلم تھا نہیں جانتے تھے جاننے والا اس پوچھا کیوں نہیں تھا اگر کہتے ہیں جانتا تو تھا مالک تو پھر ہوگا کہ حلہ عمل تھا جب جانتے تھے تو عمل کیوں نہیں کیا تو نہ جان کے جان بچنے والی نہیں ہے بالکل اسی طرح جیسے ہم کسی ملک باشندے ہیں نیشنلٹی ہمارے پاس ہم پیدا یہی ہوئے ہیں نیشنلٹی انڈین ہے ہمارے پاس لیکن کوئی آگے یہاں باشندہ ہو جائے اس سے پاسپورٹ مل جائے تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے ہم قانون توڑتے پھرے پولیس پکڑے گئے کہ نہیں ہمیں تو پتہ نہیں تھے ہم قانون نہیں اب تم نیشنلٹی میں آگئے تو قانون جاننا پڑے گا جاننا پڑے گا تم نے اللہ کو مان لیا تم اسلام کے دائرے میں آگئے ہو تمہیں قانون سیکھنا پڑے گا تو پڑوسی کا ایسی گزر رہی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس لئے نہیں پتہ نہیں پتہ چلانا پڑے گا چلنے پڑے گا اچھا یہاں پہ آپ کے ہم تجربات جاننا چاہیں گے اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہیں گے ٹھیک ہے پڑوسیوں کے حقوق وغیرہ ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ محبت سے نہیں پیش آ رہے ہیں یا ان کے حقوق کو نہیں عدا کر رہے ہیں تو آخرت تو بعض میں بات کریں گے آپ نے اشارہ بھی دے دیا ہے دنیا بھی نقصان کیا کیا ہے کن نقصان کا ہم سامنا کر سکتے ہیں ایسا کرنے پہ لیکن جب ہم دوسروں کام نہیں ہیں دوسرے ہمارے کام نہیں آئے جب سب سے بڑا نقصان ہم تو اپنا کام کر لیتے ہیں آدمی کر لیتے ہیں بہت دنوں نہیں کر پہنے آدمی اکیلہ رہنے کے لیے بنایا نہیں گیا اکیلے اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا ہر آدمی ایک چوبیس گھنٹے گزارتا ہے تو ہزاروں لوگوں کی خدمت لے لیتا ہے اسے اس کا احساس نہیں ہے ایک لقمہ روٹی جو موں میں جا رہی ہے یہوں بونا کاٹنا بیچنا لادنا پیسنا پکانا اور اس بیچ میں کتنے سرویسز ہیں کتنے سو لوگ اس میں لگیں تو ایک لقمہ میں تک پہنچا ہے تو میں انسانوں کے درمیان بناوں ان سارے انسانوں کے بغیر میں جی نہیں سکتا ہوں میرا خیال ہے کہ میں اکیلے زندگی بسر کر رہا ہوں ہزاروں لوگ میری خدمت روز کر رہے ہیں ہر وقت کر رہے ہیں تربیں اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں ان کا میں مہتاج ہوں اب ان میں جو میرے اردگرد ہیں ان کا زیادہ ضرورت مند ہوں تو ٹھیک ہے چھوڑ کے دیکھ لے نتیجہ سامنے آئے گا اچھا یہ حدیث کی روشنی میں اکثر باتیں سننے میں آیاتی ہے کہ اگر گھر بھی خرید رہے ہو تو پہلے دیکھ لو پڑوسی کیسا ہے یہ وجہ کیوں اس لئے کہ اگر ایک خراب پڑوسی دعا ہے ماسومین کی دعا ہے کہ پرودگار مجھے برے پڑوسی سے بچا برا پڑوسی ملے گا جینا دوبر کرے گا آپ کے کمیوں کو ڈونڈے گا پھیلائے گا آپ کے اویوب کی جستجو کرے گا آپ کو تنگ کرے گا تجربہ ہو جاتا برے پڑوسی کہ یہاں گاڑی کیوں کھڑا کی یہاں شور کر رہے ہیں آپ ہان بجا دیا آپ نے سب ہے نہ سامنے اچھا پڑوسی ہوگا کیلئے اپنے گر میں ٹھوک رہے ہیں تو اچھا پڑوسی ہوگا زندگی آسان ہو جائے گی برا پڑوسی ہوگا زندگی پریشاکن ہو جائے گی بہت جیدہ پڑوس کی اسی لئے اہمیت ہے کہ مکان بیلو تو پہلے دیکھو کہ پڑوس کیسا ہے تمہیں پڑوس دنیاوی زندگی میں تنگ کرے گا یا آخرت کی زندگی میں نقصان پہنچائے گا تم گھر میں مدلس کرو گو لڑنے آ جائے گا تمہارے ہم اہمانہ ان کے ساتھ آپ کے ہاں روز در آدھ پچار گاڑیاں کھڑی رہتی تو اچھا پڑوسی دونڈو تاکہ پرسکون زندگی بسر کرسکو یعنی پڑوسیوں کے بھی آخرت تک یہ ٹچ ہے پورا ہر چیز آخرت سے جڑی ہے دنیا کی زندگی آخرت سے جڑی جڑی ہوئی ہے خالی دنیا کی کوئی بات ہی نہیں ہے آخرت سے جڑی ہوئی ہے بھی بھی ہے لیکن یہ خود ہی نہیں چاہتا کہ ہمارے ساتھ اٹیچ رہے اب ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہتا ہے ہر جگہ وہی بات ہے کہ جو ہمارا فریضہ ہے وہ ہمیں کرنا ہے دوسرا کرے چاہے نہ کریں اچھا ہر رشتے میں ہر جگہ ہماری اپنی ڈیوٹی وہ ختم ہی ہو جائے گی دوسرا نہیں کرتا تو اس کے وجہ سے ہماری ڈیوٹی ختم ہو جائے گی چار آدمی موٹرز ہے کے سڑک پہ ٹیڑی کھڑی کر رہے ہیں راستہ روک رہے رگوں کا جو حرام ہے جی تو کیا میں بھی کرنے لگوں سب کر رہے ہیں جو غلط کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں ان کے غلط کرنے سے میرے لئے غلط کام کے جواز تو نہیں پیدا ہو جائے اور میں بھی غلط کرنے لگوں گا تو معاشرہ صدرے کے کیسے ایک آدمی صحیح کرے گا تو دکھائی دے گا کہ صحیح یہ ہے شاید دوسرا ہے تیسرا ہے چوتھا ہے تو خرابی کو دیکھ کے سب خرابی بھی لگ گئے تو خرابی دنیا بڑھ جائے گی اور خرابی کے درمیان خوبی زندہ رہی تو ایک خوبی دو دو سے تین تین سے چار ہونے کے امکانات تو باقی ہیں باقی رہیں گے تو وہ جو کر رہا ہے اسے اپنے اپنی بربادی کر رہا ہے لیکن ہم اپنے کو کم برباد کریں اپنے دنیا اپنی آخرت کم برباد کریں چلی ایک آخر میں ایک سوال ہم ہی کرنا چاہیں گے یہ جو ہمارا پڑوسی ہے یہ ہم مذہب نہیں ہے یہ مسلم نہیں ہے یہ غیر مسلم ہے اب اسلام کیا کہتا ہے کہ ان کے بارے میں ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے ان سے ہماری کیسی محبت اور شفقت ہونا چاہیے جو میں نے ابھی باتیں کی ہیں یہ پڑوسی کے حقوق بیان کی ہیں مومن میں نے کہا تھا نا کہ پڑوسی ہو سکتا ہے ایک رشتہ دار بھی ہو مومن بھی ہو اور پڑوسی بھی تو اس کے تین حق ہیں ایک رشتہ داری والا حق اور ایک ایمان والا حق اور ایک پڑوس والا لیکن وہ جو صرف پڑوسی ہے نا صاحب ایمان اور رشتہ دار اس کا پڑوس کا حق ہے اور یہ جو میں باتیں تی دیر سے ہم آپ کر رہے ہیں حق اس کا خیال لکنا اس کی مشکلات سے اس کو بچانا اس کے کمیوں کو چھوپانا تو یہ اس پڑوسی کا حق ہے جو پڑوسی ہے چاہے وہ کوئی ہو چاہے وہ کافر ہے کوئی پرست ہے کوئی بھی ہے پڑوسی ہے تو اس کا یہ حق بنتا ہے ہمارے دمیان بہت سی مصیبتیں ہیں آج کل پڑوس کی کمیوں کو ڈھونٹے پھرتے ہیں ابھی میں روایت پڑھ رہا تھا کہ پڑوس کی گھر میں نگاہ ڈالے اور کسی نام احرام کا جسم کا کوئی حصہ دیکھ لے بال یا کچھ بھی تو لانت پروردگار اس کے اوپر اور آخرت برباد کی اس نے اپنی تو تجسس بہت سے لوگ کرتے ہیں عام مزاج بن گیا ہے جستجو کرنا چپکے چپکے دوسروں بارے ہم جانکاری حاصل کرنا حرام ہے یہ خبری پڑوسیوں کے لیے بھی حرام اچھا پڑوسی کے لیے تجسس جائز نہیں کہ ہم اس کی ذاتی زندگی میں جا کے کوشش کریں پتہ چلیں کہ اس کی ذاتی زندگی کیا ہے حرام ہے اچھا ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے لوگوں کو کہ اسلام نے کہیں کہیں تو بیوری ڈال ہی دی ہے پیروں میں یہ تو بودھ پرست ہے وہ تو ہمارے آ جائے تو ویلکم لیکن ہم نہیں جائیں گے نا ان کا جو تہوار ہے یا ان کی جو سسٹم ہے پڑوس کے حقوق ہے خیال لکھنے مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پڑوس میں ہیں تو ہم ان کے رسم و رواج حمل کرنے لگیں یا ان کی خیال سے ہم وہ کام کریں جو شریعت نے جن کی اجازت نہیں دی ہے پڑوس خیال کرنے لگے مطلب یہ ان کی مشکل میں کام آئے ان کے مصیبت پر کھڑے ہوں اچھا ان کے عیوب کو چھپائیں یہ تھوڑی مطلب ہے کہ وہ جو پوجہ کر رہے ہیں تو ہم بھی پوجہ کریں جا کے ہیں اچھا صحیح مطلب تھوڑی ٹھیک ہے ہم کہا تہوار ہے سلیقے سے ہم ان کے وہ ہمیں بلاتے ہیں تو ہم جائیں نہیں ہر چیز میں ہم پڑوس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے پابند ہوگے ہمارے حاکم ہیں اچھا جائیں لیکن وہاں نہیں جائیں کہ جہاں کوئی گناہ ہو رہا ہے اچھا وہاں نہیں جائیں کسی عبادت میں کسی ایسے کام کو نہیں کریں گے ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہماری مذہب جس کی ہمیں اجازت نہیں لیتا ہے تو اس طرح سے دوری پیدا ہو جائے گی نہیں دوری کو پیدا ہوگی ہم اس کے کام ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو آپ کے ہر چیز میں شامل ہیں اور آپ پٹے جا رہے ہیں نہیں تو ان کو آپ اتتا پڑوسی ہیں تو بے تقلیف ہو کے سمجھائیے گا کہ ہم آپ سے زبردستی نہیں کر رہے ہیں تو پڑوس کے حقوق کا یہ مطلب تھوڑے ہی کہ یہ سب کیا جائے عادے ہیں اس کی واقعی کھل کے سمجھانا چاہیے بیل کر کے محبت مذہب ہے اپنا اپنا اپنے مذہب پر عمل کر رہے ہیں اس میں کیا بات ہے آپ اپنے مذہب پر عمل کر رہے ہیں اچھی قابل قدر ہے آپ جو صحیح سمجھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ہم اپنے مذہب پر عمل کر رہے ہیں اسے ہم صحیح سمجھ رہے ہیں چلی آگا بہت شکریہ عادہ کرتے ہیں واقعی جتنے بھی ہم لوگوں نے موضوعات پر گفتگو کی ہے وہ اگر ایک ایک موضوع کو ہم لوگ پوری باریک بینی سے بھی لے جائے جائے تو بہت بڑے بڑے موضوع تھے مگر ہم لوگوں نے ناظرین آپ لوگوں کی آسانی کے لیے موٹی موٹی باتیں آسان لفظوں کے ساتھ یوں کہیں کہیں